مومنین اور مومنات کی خدمت میں درخواست ہے کہ میرے والد سید محمد عقیل حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایک سورہ فاتحہ کا ثواب عنایت فرمائیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سید محمد حفیظ رزی کی جانب سے ایک مجلس بمقام مرکزی امام بارگاہ مورخہ 4 ستمبر سنونسو اکسٹ جس میں جناب مولانا سید قلب حسین صاحب قبلہ بیان فرمارہ ہیں مجلس بمقام مرکزی امام بارگاہ دعاقت آباد بتا رہیے ہیں 4 ستمبر سنونسو اکسٹ جناب مولانا سید قلب حسین صاحب قبلہ مستحق لکنگی کی تقریر سمات فرمائی ہے جاں دیکھتا ہے قبل بلد لاحصیوں بہاد البلد سرد لگا دی میں قسم کہتا ہوں الشہر کی وانتا حلن بہاد البلد تم رہتے ہو معلوم ہے کہ مکہ اس لیے محبوب ہو گیا محبوب کا مکان ہے محبوب کے رہنے کی منزل ہے اب آپ ارشاد فرمائیں اللہ کے عالم فرماتا ہے وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جن کے انتنوں سے فرداتوں کی شدائیں بلند فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَن جن کی ٹھوکروں سے پتھر تنگاریاں دے رہے ہیں فَلْمُغِیرَاتِ صُبْحَن وہ گھوڑے جنہیں اس جنہوں کے بار حملہ کر رہے ہیں تو کیا خصوصیت گھولے بھی قسم کھانے کے قابل ہوتے ہیں کیا خصوصیت گھولے جن کے انتنوں سے فردات بلند تھی اور جن کی ٹھوکروں سے پتھر تنگاریاں دے رہے تھے تو میں سروں گا کہ ہاں یہ عام بھولا ہوتا تو اللہ یہ قسم کھانے کے قابل نہیں لیکن خصوصیت محل نے خصوصیت جنگ نے خصوصیت موقع نے اتنا محبوب کر دیا تھا کہ قسم کھانے کے قابل اور وہ جب آپ سائنزول دیکھیں گے اس آیت کی اس سورے کی تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کس مقام کے اوپر یہ سورہ اترا ہے اور وہ کون سے بھولا تھا کہ جس کی اللہ نے قسم کھائی اور اسے منتخب کر لیا اپنے قسم کے لئے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے پاس صبر آئی کہ پیغمبر واضی الیابس میں ایک بہت بلا لشکر گفار نے جمع کیا اور تمہارے قسم کی قسم کھائی کہ ہمارے حبید لشکر بھیجو اس کے دفاع کے لئے آپ نے چار ہزا کے لشکر جمع کیا اور اس شخص کو سردار بنا کے بھیجا کہ تم جاؤ جب یہ لشکر سامنے پہنچا دشمنوں کے تو دشمنوں میں سے دو سو سوات نکل کر سامنے سفارہ ہوئے اور کہا تمہارا سردار لشکر کون ہے نام بتایا جا جا سامنے لاؤ جو سردار لشکر تھے وہ سامنے آئے کہا ہم تو تمہیں خوب پیچانتے ہیں تمہارے اور ہمارے کفر کی دوستی ہے دیکھو یہ میدان دیکھو کتنا خولناک میدان ہے اور یہ ہمارے آلاتِ حرب دیکھو کیسے آلی شان اور کتنے چمکدار آلاتِ حرب ہیں اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو یاد رکھو کہ اس مقام کے اوپر لاسیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا ہم کو جو کوئی دشمنی ہے وہ محمد سے ہے تم سے نہیں زیادہ پلٹ جاؤ پورا لشکر بغیر لڑے پلٹ آئے پیغمبر نے سنا اور فرمایا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ بھئی بغیر لڑے نہ پلٹنا کہا کہ جی نہیں وہ تو یہ واقعہ تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا پھر آپ نے پھر دوسرے دن ایک بزرگ کو سردار بنا کے بھیج دیا اور کہا کہ جی کو خبتار بغیر جنگ کی ہے نہ پلٹنا جب یہ گئے تو دوسرے دن بھی بھئی دو سو سوار سامنے آئے کون ہے تمہارا نام کیا ہے بتائے ہمیں خلاں خلاں کہا کہ بھا اب ایسے کل بھی ایک صاحب آئے تھے دیکھو کس طرح سمجھ دار آدمی پلٹ گئے وہ موقع محل دیکھ کیوں کم پھر آگئے یاد رکھو کہ کوئی لاسین دفن کرنے والا بھی نہ ہوگا کہا افتاعت والوں نے کہ رسول اللہ نے ہم کو منع کیا ہے بغیر لڑے ہوئے واپسی کے لیے انہوں نے کہا جو موجود ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا میں تو یہاں موجود ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں محمد نے کہاں دیکھا پلٹ آئے پیغمبر نے جب یہ سنا بہت رنجھ ہوا پیغمبر کسا بہادر شجا اور اس کا لسر بغیر لڑے ہوئے پلٹے اس وقت امین وحی نازل ہوئے اور کہا کہ امین وحی اس جاتوا کے سلام کے دروت کے بعد اس شادر رب العزت تھا کہ علی کو بھیجو حکم کیا یا علی تم جاؤ معلوم ہوتا ہے کہ میزان بڑا سخت تھا علی ابن علی طالب آیا اور یہ روایتوں میں یہ ہے کہ پٹی تھی زد رنگ کی اس کو حسابہ کہتے ہیں وہ جب کوئی موقع سخت ہوتا تھا اس کو تاک سر میں لپیڑتے جناب سیدہ سے وہ پٹی طلب کی طلب کرنے کے بعد آپ نے وہ حسابہ سر میں باندھا جناب سیدہ میں دیکھا ہاں کون سے ہاسوں نکل آئے پیغمبر تشریف اللہ کیوں سیدہ چہرہ متوید کیوں ہیں رنگ کی آثار کیوں ہیں کعب یا علیہ سلاللہ جب تک کوئی سخت مقام نہیں ہوتا یہ پٹی نہیں بانتے ہوگی معلوم ہوتا ہے کسی بڑی ریلائی بجائے مجھے در ہے کہ میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں رسول اللہ نے کہا کہ سیدہ میں زامی گورانہ ہی تیرا سوہ سیو سالم پلٹ کے آئے نکلے علی ابن عبی طالب بولے پہ سوار ہوئے بولی چار ہزار کا لسکر پیغمبر نے آپ کے ساتھ دیا سردارہ نے گزشتہ بھی آپ کی خیاضت میں تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ بھیجا علی ابن عبی طالب نے سارہ آیام چھوڑ کر بہاولوں کا جنگلوں کا راستہ اختیار کیا لوگوں نے لسکر والوں کو بھلکانا شروع کیا کہ بھئی کہتے کیوں نہیں کہ صاحبیہ ٹھوکنے لگ رہی ہیں کانٹے چپ رہے ہیں سارہ راہ پر کیوں ہی چلتے آ کر لسکر والوں نے اختیار یہ کونسا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے پرہوائے تم میرے سردار نہیں میرے حکم ماننے کی تمہیں حکم تاغیر کی گئی ہے دیر میں چاہوں گا لے چلوں گا ساموش ہو گئے بہرحال اس طرح سے آپ گھماتے پھراتے ہوئے یک بارگی ذکر کے اوپر کفار کے پہنچے گویا دکھانا مفتود تھا تم چاہتے تھے یوں بھی لو سکتے غفلت میں حملہ کر سکتے تھے لیکن علی ابن عبی طالب نے اس طرح غفلت میں پا کر دشمن کو حملہ نہیں کیا بلکہ سامنے سفارہ ہوکے لکھ سے تو روک دیا وہی دو سو سوار نکل کے آئے پوچھا کون سردار علی ابن عبی طالب نے پھر کر نام بتایا نام سنتا ہی انداز کلام بدل گیا جانتے تھے کہ آج پلٹنے والا نہیں آیا کہ یا علی ہم تو آپ کے منتظر تھے جیسے محمد ویسے علی یہی لفظیں ہیں روایت کہ جیسے محمد ویسے علی تمہارے لما کافر بھی سمجھتے تھے جیسے محمد ویسے علی دیکھتا ہوا سنا دے یہ محمد ویسے علی یا علی دیکھئے گا کل کہ خدا کس کو فتح دیتا ہے کس کو شکر دیتا ہے علی ابن عبی طالب نے فرمایا کہ اتو حد دے دونی بجا ملکوں اپنی کسر بڑھاتے تو مجھے تم اپنی کسر بڑھاتے ہو مجھے میں جب آتا ہوں میدان میں تو ملک الموت میرے سامنے چینہ چیبر ہوتے ہیں اور جبرائیل دینے پہلو پر ہوتے ہیں میکائل باہ پہلو پر ہوتے ہیں پوست پر میرے محمد کی دعا ہوتی ہے سر پر رحمت خدا ہوتی ہے دیکھنے کر اللہ کس کو شکر دیتا ہے اور کس کو فتح دیتا ہے کہا کہ رات نے لسکر کو حکم دیا ہے کمر کھول دو تمام لسکر نے کمر کھول دی خیمے لگ گئے سردارہ نے چپا خیموں میں گئے آس آرام کرنے کے لئے لسکر نے سامیانے سادہ کیے فرمایا جگو ہر سخت پدوار پہلو میں رکھ کے سوئے آج رات کو اور گھولا تیار کھلا رہے در خیمہ کے اوکے کسی طرح سے تمام مجاہدین نے بسر کی لیکن یہ خیال ہوتا تھا شاید اعلی سب پھون ماریں گے رات کو حملہ کریں گے کہ گھولے تیار کھلے میں تلواریں پہلو میں رکھ کے سو لیکن نہیں یہ اعلی کی طرف گمانے بس تھا میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور اشارہ تھا کہ تم چاہتے تو یوں بھی لگ سکتے یہاں آپ تک کہ اول نماز سبو آپ نے حکم دیا آزان کہے جانے آزان کہی گئی اور آپ نے تمام لسکر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اور متلس اٹھتے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور میدان جنگ کو میدان جنگ کی طرف رخ کر دیا دشمن اتنا صویرے اٹھنے کا آج ہی کہاں حلچل پڑ گئی لسکر میں آپ نے برمایا گھبراؤ نہیں ایک ایک کو بھیجتے جاؤ میرا مقابلہ کرتا جائے تم سب بندی کرتے جاؤ ایک آیا قتل ہوا دوسرا آیا قتل ہوا تیسرا آیا قتل ہوا اتھارا مدد مقابل جب علی قتل کر چکے ہیں تو پورا زکر بارہ ہزار کا سب بندی کر کے سامنے آ راستہ ہو گیا سبوں کا سہانہ وقت ہے رسوط علی بن عبی طالب کے مقابلے میں اب پوری انگل لاکہ آواز دیتے ہیں آپ حلم المبارس کوئی ہے جو آبے لیکن بارہ ہزار میں ہر ایک کی امت چوتی ہوئی ہے اٹھارا لاشیں سرداروں بھی سامنے پڑھ رہی ہوئی ہے کسی کی حمت نہیں پڑھتی کہ سامنے آ رہا جب کسی کی حمت نہ ہوئی تو آپ نے اکیلے گھوڑا ڈال دیا لسکر کے اوپر مسلمان اس انتظار میں کھلے ہیں کہ علی بلائیں تو مدد کو جائیں اور علی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تمہارا موتاج ہوں تو بلاؤں یہ اپنے رکان کے پر کھلے رہے اور علی بن ابی طالب نے تنہا عملہ کیا ایک گولہ تھا علی کا کہ جو ران باگ کے شاروں پر دشمن کو رونے ڈالتا تھا ایک سو بیس آدمی قتل کیے تھے علی نے کہ تمام لسکر نے فرار کیا صرف دو آدمی تیروں سے زخمی ہو کے مسلمان شہید ہوئے اور باقی ایک سو بیس کاثر قتل ہوئے اور تمام میدان صاف ہو گیا جشمنوں سے اب آپ خیال فرمائیں کہ اس وقت سورہ اترتا ہے کہ ہم مزالبا وقت میں لے بہتر کے بھوڑے جس وقت اس کے نتنوں چے فرانتے بلند ہو رہے تھے اور جس وقت با جس وقت خوکروں چے پتسٹ سنگامیاں تے رہے تھے اور جس نے غبار اولا کر پریشان کر دیا تھا اور دشمن کس پکوں میں در آیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ازر منظر تھا فلک کے اوپر ازر منظر تھا زمین کے اوپر وہاں دیوٹے ہوئے ستارے یہاں پلک یا چھوکروں سے گھوڑے کے چنگاریاں ہوتی ہوئی وہاں نقیم کاری کے دھوگے یہاں نقیموں سے صدائیں بلند وہاں چوائے آفتاب آفتاب کے سامنے یا علی کا نئے وجہ نیزہ مہتاب امامت کے سامنے ہوا دیئے وہاں تاریخی سمٹی ہوئی یہاں غبار پھیلتا ہوا کچھ ایسا منظر تھا کہ خلاق عالم نے صفح قرآن پر تصویر اتار تلوا دیجئے محمد و آل محمد والعادیات زبحن پسم ہے گوڑے کی جب اس کے نسنوں سے صدائیں بلند ہو رہی تھی اور اس کی چھوکروں سے پتھر چنگاریاں دے رہیت تھے اور غبار اڑا کے پریشان کیا تھا اور دشمن کے ذلم دل کے ذلم در آیا تھا دل چاہتا ہے کہ میں خلاق عالم تو انہیں سوار کی قسم کھائی ہوئی تیرا سوار کتنا محبوب تھا اس کی قسم کیوں نہ کھائی علی کو چھوکر گھوڑے کی قسم تو در حقیقت اگر وہ کہتا ہے یہ قسم ہے مجھے اس بہادر کی قسم ہے مجھے علی کی تو علی کی منزلت کیا پڑھتا ہے محبوب الہی تو تھے ہی اور میں بھی ثابت کروں گا کتنے محبوب الہی تھے لہذا اگر علی قسم کھاتا تو علی کی منزلت بہنے جاتا ہے لیکن نشاد رب العزت ہوگا کہ میں علی کی قسم نہیں کھاتا بلکہ میں تو اس گھوڑے کی قسم کھاتا ہوں جو رانباگ کے شارے پر چلے ہیں معلوم ہے کہ میدان جن میں سوار کو اپنا گھولا اور تلوار پیاری ہوتی ہے تو جو علی کو پیارا تھا وہ اللہ یہ قسم کھانے کے قابل تلواری ہے تو ایک چیزہ آپ کے سامنے اثر دوں کہ جب جانور علی کی اطاعت کر کے اللہ یہ قسم کھانے کے قابل ہو جائے اگر یہ مومن اطاعت کرے تو کتنے محبوب الہی تھے ایسی عظیم شان فتح حاصل کر کے پیغم علی ابن عبی طالب پلٹے یا ارشاد رب العزت ہوا کہ میرے پیغمبر ایک ہی فتح حاصل کر کے میرا ولی پلٹ رہا ہے تو استقبال کرو پیغمبر بیرون مدینہ نکلے اصحاب پیچھے پیچھے علی ابن عبی طالب کا استقبال کیا جیسے ہی علی ابن عبی طالب کی تیرے پیغمبر اپن نگاہ پڑی چاہ گھوڑے چوتے ہیں فرمایا کہ نہیں یہا علی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مستقاؤ ہاں جس گھوڑے ہی قسم اللہ نے کھائی ہو محبوب محمد کیوں نہ ہو جائے جب اس نے قسم کھالی تو بارگاہ محمد سے جزا ہونے کے قابل نتا فرمایا کہ میرے اتباس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آؤ آئے علی ابن عبی طالب قریب آگے پیغمبر گھوڑے چوتھ رے آپ نے گھر چہرے مبارک کی پاک کی گلے سے لگایا آنکھوں سے آنسو بہرے محبت کیا تو فرمایا کہ میرے اتباس مجھے محبت علی میں برا نہ کہنا آپ ذکر روایت میں یہ الفاظ ہیں مجھے محبت علی میں برا نہ کہنا اللہ کا حکم ہے مجھے کہ میں چاہوں انہیں میں لیں ہوتا ہے کہ من جملہ احکام الہی ایک محبت علی بھی تھی جو رسول کے دل میں پیزا کی گئی اور تم بھی یاد رکھو کہ جو ان کو چاہتا ہے وہ جنتی ہے جو ان کا دشمن ہے وہ ناری ہے جنواری یہ تمہیں نے موتا ہے کہ یہ ہے منزل جس مقام پر خلاق عالم نے علی ابن عبی طالب کے زیر ران چلنے والے گھوڑے کو بھی محبت کر لیا اور آپ جانتے ہیں وہ گھوڑا کون سے تھا مجھے تو اس میں کوئی حدیث میں پتائیں چلتا کہ یہ کون تک گھوڑا تھا کہ جو آج لڑائی میں جا رات علی ابن عبی طالب کے ساتھ لیکن جس کون کو آپ دلدل کہتے ہیں دلدل جو کہا جاتا ہے تو جب میں تاریخوں میں دیکھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خچر تھا ہے پریفہ کے اور یہ خچر تھا کہتا ہے جب بادشاہِ عبس نجاشی دناب جعفرِ تیار کی تحلیم سے آپ ترک وطن کر کے چلے گئے تھے حیرت کر کے اور وہاں وہ قصہ بہت دولانی ہے بادشاہ کی درباریں پہنسے اور اس نے بادشاہِ بہرحال ایمان استیار کیا تو بادشاہ ایمان لانے کے پاس اکثر دوپے اور حدیع پیغمبر کے پاس بھیجتا رہتا ہے لہذا اسی بادشاہِ نجاشی نے ایک خچر ہی بھیجاتا ہے اسریقہ کا آپ کے پاس جو بہت بھی آلہ نسل کا اور وہ اسی کا نام دلدل تھا اور وہ خچر پیغمبر نے علی ابن عبی طالب کو دے دیا تھا اسی پر بیٹھ کے آپ میدان جنگ میں آتے ہیں اور جب لوگ کہتے تھے کہ یا علی بہادر تو آنے والے ترکی تازی گھوڑوں پر آتے ہیں اور آپ اس خچر پر آتے ہیں جو دور بھی نہیں سکتا بھاگ بھی نہیں سکتا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ترکی تازی گھوڑے ان کو مبارک جو کبھی بھاگتے ہیں اور مجھے تو خالی میدان یہ پہنچنا ہے یہ پہنچا دیتا ہے نہ بھاگتے کہ پیشے جاتا ہوں نہ میدان سے بھاگتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی ابن عبی طالب تک ہولا تھا اب کی نہیں معلوم مجھے کہ اس میدان میں بھی یہی تھا یا کیا تھا لیکن جس کو آپ دلدل کہتے ہیں وہ تو یہ خچری کے نام تھا جو تاریخ بتاتی جو اسریقہ سے آیا تھا معلوم واقع ذرقیقت جو چیزیں کے محبوب اب کسی وجہ سے محبوب ہو جائیں مرک نظر کیا ہے کہ جو ہر مقام پر وجہ بتا سکوں ہر مقام پر وجہ بتا سکوں جہاں جہاں کچھ میری سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا لیکن معلوم واقع اللہ کے عالم نے اس سورے میں قرآن عظیم کو منتخب کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم اے سیدہ سردار قسم ہے قرآن حکیم کہ تُو یقیناً مسلین میں سے ہے قسم کھا کے رسالت کا اعلان کیا گیا اور قرآن حکیم اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم بھی اللہ کو بہت محبوب اس لئے کہ قرآن اول سے آخر تک وہ باتیں ہیں کہ جو حبیب نے اپنے محبوب سکھی اور محبوب نے اپنے حبیب سکھی ہیں اگر حبیب و محبوب کی باتیں سیاری نہ ہو تو وہ قسم کیوں کھائے؟ معظم ہوتا ہے کہ ایسا قرآن کہ جو حبیب و محبوب کے درمیان کی قرآن کی باتیں ہیں کہیں پہ کچھ حکم کہیں پہ کچھ حکم اور پھر ہمارے پیغمبر کی رسالت کا موجزہ اور وہ پائے دار موجزہ اور وہ بافی موجزہ کہ تمام انبیاء کے موجزات اٹھ گئے خود ہمارے پیغمبر کے جتنے موجزات تو ان میں سے بھی ایک آج باقی نہیں شکل قمر کہیں باقی نہیں اتنے آپ نے منجد مرد جلائے باقی نہیں آپ اس محبوب میں ہر عزوں میں موجزہ تھا وہ باقی نہیں لیکن قرآن وہ موجزہ باقی ہے جو آج تک موجود آج تک موجود ہے اور شاید آپ نے اس طرح توجہ نہ فرمائی ہو اور نہ شاید میں نے کسی اور کی زبان جو سنا کئی دفعہ میں تو اثر کر چکا ہوں کہ یہ قرآن وہ فضیلت دیتا ہے مسلمان کو کہ جس فضیلت کی مسلمان جتنی بھی قدر نہ کرے وہ کم اس وقت آج جناب موسیٰ کی امت سے کہیے یہودیوں سے کبھی ہمارا ایمان ہے تمہارے رسول رسولِ خدا جس کو تم موسیٰ کہتے ہو وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کے پاس اعجاج بھی تھے لیکن بنا کوئی موجزہ ان کا دکھا سکتے ہو تمہیں تو یہودی ہر کس کوئی موجزہ دکھانی سکتے توریت ان کی ابل تو موجودی نہیں ہے نہ معلوم کہاں ہے اس ترجمہ آپ کے ہاتھ میں اور پھر توریت ان کا موجزہ نہیں تھا کسی یہودی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان کے نبوت کا ثبوت اگر موجود بھی ہو تو موجزہ نہیں ان کا جناب عیسیٰ کی امت نصارہ سے کہیے کہ ہمارا بھی ایمان کی وہ اللہ کے رسول لیکن کوئی وہ مردہ دکھاؤ جسے ایزا نے زندہ کیا کوئی وہ اندہ دکھاؤ جس کو بس حارت بھی ہو کوئی موجزہ ان کا دکھا دو کوئی نصرائی دکھانی سکتا جناب دعوت کے مانے مارن سے کہیے کہ ذرا وہ کوئی ذرا دکھا دو جناب دعوت نے بنائی کوئی نبی کی امت آپ کو کوئی موجزہ دکھانی سکتی لیکن جس وقت کسی مسلمان سے بھی کوئی کافر کہے بیٹھے کہ تمہارے رسول کی رسالت کا ثبوت کیا ہے تو آج ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر سے قرآن اٹھا لائے اور کہے کہ یہ ہے ہمارے رسول کا ایجازہ اور میں آپ سے دعوت سے کہتا ہوں اور اس پر آپ یقین رکھیں اور ایمان رکھیں کہ جس طرح سے یہ قرآن عزیم ہمارے پیغمبر کے حاتم موجزہ تھا ویسے ہی آپ کے حاتم موجزہ ہے یہ وہ ایجازہ کامل ہے کہ جس میں رسول کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ حل مسلمان کے ہاتھ پر موجزہ ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں اگر تم کو شک ہے اس میں جو ہمارے رسول پر کلام الہی نازل ہوا تو بھئی ایک ہی سورہ کا جواب لیا اور اس وقت تم جواب نہ لاسکے تو آج لیا اگر دو چار مل کے نہیں لاسکتے زفیر ہزار مل کے لیا اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تاریخ اسلام گواہ ہے گواہ کرے کہہ سکتا ہوں تمام کفار کی تاریخیں شہادت دے سکتی ہیں کہ پیغمبر کے قرآن کے اوپر اعتراض کاثروں نے بیٹھیوں کی ہے اس میں تو یہ کمزوری ہے اور یہ غلطی ہے اور یہ بے ترطیب ہے اور یہ پھلاں ہے اور یہ یوں ہے اور یہ بوں ہے جہاں دیکھیں گے آپ ہندووں کے نسلانیوں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے اعتراض قرآن پر سکتا ہوں لیکن قرآن نے یہ میں نہیں کہتا حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی اعتراض نہیں سب غلط محمد لہو لیکن میں تو اثرتا ہوں کہ بفرز محال اگر مان لیزے کے اعتراض ہے تو قرآن نے یہ کب کہا کہ میں اعتراض سے خالی ہوں قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ بھئی اس کا جواب لاؤ ایک سورے کا بھی جواب لیاؤ تو جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ تو آپ عمل نہیں کرتے ادھر ادھر کی راہیں ڈھونکیں تو معلوموا کہ جس طرح پیغمبر کے نمانے میں لا جواب تھا ویسے ہی اب بھی لا جواب ہے اور قرآن تک لا جواب رہے گا اور ہر مسلمان کو یہ کہنے کا حق ہے بلائن استمات لنس والجن الا یاتو بمثلح ادھر القرآن لا یاتونا بمثلح تم دو چار تس بیس ہزار انسان کیا ہو اگر تمام دنیا کے جن و انس مل جائیں اور جر چاہیں کہ اس قرآن کا جواب لیا ہے تو نہیں لاسکتے معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ کو بھی یہ کہنے کا حق ہے اور ہمیں بھی یہ کہنے کا حق ہے لیکن یہ وہ صورت میں حق ہے قرآن کو جب قرآن کو اپنے مطلب کے مطابق توڑ مڑول لگنے اور صحیح اس کی آیتوں کو پڑھیں صحیح تفسیر بیان کریں صحیح تعبیل بیان کریں اور اگر آپ نے اس میں توڑ مڑول کی اور اپنی رائے کو دخل کیا تو پھر قرآن ماذا اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے بتائیوے معنوں کی بنا پر سیکلوں اعتراض ہو جائیں گے اور ہماری بتائیوی تعبیل کی بنا پر سیکلوں اعتراض ہو جائیں گے ہماری بتائیوی تفسیر کی بنا پر سیکلوں اعتراض ہو جائیں گے لیکن خدا جواہ ہے کہ اگر آپ معصیمین کے بتائیوی تفسیر پر عمل کریں تو ایک اعتراض نہیں ہوسکتے اور اس وقت جو قرآن کے اعتراض ہوتے ہیں وہ اسی لئے کہ ہم نے اپنی رائے سے حالکہ پیغمبر پہلی فرما چکے ہیں کہ من فسطر القرآن برائے ہی اکبہ اللہ فی النار جو قرآن کی تفسیر کرے گا اپنی رائے سے اللہ اسے مو قبل جہنم میں پھینکے گا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان اٹھا چاہے وہ نہ ہو تواقف نہ ہو ترخ سے واقف نہ ہو وہ کسی نظیر احمد صاحب کا ترجمہ دیکھا مقبول احمد صاحب کا ترجمہ دیکھا اسے معنی سمجھے اور پھر سے اپنے مطلب کے مطابق تفسیر کرنا حالانکہ ترجمہ اور چیز ہے تفسیر اور چیز ہے تعبیل اور چیز یہاں تک کہ امم احمد نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ساتھ بطن ہیں قرآن کا ایک بطن ہے اس بطن کے اندر اور باطن ہے اس کے نیسے اور باطن ہیں اور باطن ہیں اور ہم سوام بطن سے واقع ہیں آپ خیال تو فرمائے بہت طولانی بحث ہو جائے اگر میں آپ کے سامنے قرآن کے فضائل اس کے عظمت اور اس کے شانعجاز بیان کرنا شروع کروں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ کے عدر سے انصاف سے اور انہیں کامل کے بعد نو سر صفحہ منطق ان تمام چیزوں کے دیکھنے کے بعد ہاتھ جیسوں کے دیکھنے کے بعد قرآن پر نظر کریں تو میں بحلف شریح کہتا ہوں کہ انہیں ماننا پڑے آگے کہ ایک حرف قرآنی اللہ کا علام انسان کا علام نہیں ہے ایک معمولی چیز تو آپ یہی سمجھ لیجئے معمولی چیز یہی سمجھ لیجئے میں آپ کے سامنے ہی اثرتا ہوں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ میرا ہی علام ہے تو جب آپ نے کہیں کتاب میں یہ میرا بیان نہیں دیکھا ہے کسی کی زبان سے نہیں سنا ہے تو آپ کیا تک ہوگا جی ہاں آپ کا ہوگا اور اگر میں نہیں کہہ دوں کہ جی نہیں ہے تو اللہ کا کلام میری زبان پر آ رہا تو مجھے اس کی ثبوت میں کتی دقتیں ہوں نعلم کیا کیا دلیلیں پیش کروں گا الٹی سی جیو کیا کیا ثبوت پیش کروں گا کہ یہ اللہ کلام ہے تو رسول اللہ ایسے بینجیر کلام کو اپنا کر کے جب منوا سکتے تھے اور بہ آسانی منوا سکتے تھے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہو یہ میرا اعجاز ہے تو کتہ سہر سے انسان مان لیتا بے شک آپ کی زبان سمچوں نہیں سا بھی لا جواب سلام ہے آپ کا اعجاز ہے لیکن اللہ کلام کہہ کہ اس میں کسی دقتیں پڑھ گئے تو جو مطلب کے پیغمبر بہ آسانی حاصل کر سکتے تھے اس سے اتنی دقتوں سے ماد اللہ کیوں بہتان لگاتے ہیں اللہ پر اور اب بھی لوگ دیکھ لینے مسلمان بازے کہہ دیتے ہیں بازے مسلمانوں کے یقیدہ ہے ہمارے یہاں تکہ سالہ نکلتا ہے نگار اس میں کئی زفعے لکھا گیا کہ یہ رسول اللہ کلام ہے اگر رسول اللہ کلام ہے قرآن عظیم تو پھر ماد اللہ نہ کسی سخت کے امکان میں نہیں کہ رسول اللہ کو رسول کر سکتے ہیں رسول اللہ کا رسول کہتا ہے کسی کے امکانی میں نہیں ہے اس لیے کہ ہزار مقام کے اوپر رسول اللہ کو مخاطب قرآن دیا گیا ہے کہ قل یا آئیوالکافرون قل اواللہ وحد قل اعوذب رب من نات قل 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 یہ کہہ دو یہ کہہ دو یہ کہہ دو وہ کہہ دو قل انگن تم تحقمون اللہ قل آمنوا باللہ ورسول اس طرح سے سہگو مقام بتوا رسول اللہ قل اپنے قل کہہ رہے ہیں کہو 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 کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کلام کہا ہے تو کتنے مقام پر ماذا اللہ رسول اللہ جھوڑ بولے کہ بنایا خود اور پھوڑ دیا اللہ پر تو ایسے ماذا اللہ جھوڑے رسول اللہ پہن رسول مانے تو جو قرآن کو کلام الہی نہ کہے اس کو حق نہیں ہے کہ محمد کو رسول مانے اس لیے لازم ہے کہ اگر محمد یا مصطبع کو آپ رسول مانتے ہیں تو کلام الہی مانے اب یہی قل انکنتم فی رہے بین مما نزلنا علاب دینا یہ پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم کو شک ہے اس میں جہاں اپنے بندے پر نازل کیا تو کون کہہ رہا ہے جی کہتو رہے ہیں رسول اللہ اور تھوپ رہے ہیں اللہ پر تمہاری مموہ کہ ہر مقام کے اگر ماز اللہ کس بے محج بوتان تو ایسا جو ہزاروں مقام پر جھوڑ بولا اسے رسول کو اور مانے تمہاری مموہ کہ جو اس طرف کی کہے کہ کلام الہی نہیں ہے کلام رسول ہے وہ رسول اللہ پر ہرگز ایمان نہیں رکھتا تو اس بنا کے اوپر میں سکروں گا کہ یہ وہ موجزہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں کے اوپر بھی اس وقت میں اجاز ہے اور آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ لینستماتلنسو والجن علیہ یاتو بمثلہ حضر القرآن اللہ یاتونا بمثلہ تم دس بیت ہزار دو چار ہزار کیا ہو تو تمام دنیا کے جنہوں مل جائیں اور یہ چاہیں کہ اس قرآن کا مثل لائے تو نہیں لاسکتا اب جب آپ کا ایمان تمام مسلمانوں کا ایمان کہ قرآن کا کوئی مثل نہیں لاسکتا ایک تیزہ سنہ چاہتا ہوں کہ جب تمام مسلمانوں کا یہ ایمان بہت شاد الہی کہ جنہوں اس قوت سے جنہوں کی قوت احتشمائی اگر آجابے اور یہ سم مل کے کوشش کریں کہ قرآن کا جواب لائے تو نہیں لاسکتا تو ہم مربانی کر کے ایک چیز اور بتا دیجئے کہ جب قرآن کا جواب پورے جنہوں کی طاقت مل کے نہیں لاسکتا تو اگر کوئی قرآن کے برابر کہو تو اس کا جواب بھی کوئی دنیا میں ہے جانت دلوالی محمد وآل محمد اب قرآن کے برابر کا کون ہے میں کون جو بتاؤں جو قرآن کے برابر کا کون ہے لیکن جب پیغمبر فرمائے کہ انی تارکن فیک مستقلین کتاب اللہ وعیترتی اہل بیتی ما ان تمسکت تم بہم علن فضلو بادی ولی افترطا حبتا جرد علی الحوض میں جاتا ہوں اور میری امت والوں تم میں دو بلی گرہ بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک اللہ ہی کتاب اور ایک میرے اہل بیتی جب تک تم ان دور وگ دام سے تم بیتی 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 لیے بیتی تمسک کا حکم دیا دونوں سے قرآن سے بھی اہل بیت سے بھی لنگ طریقہ دونوں جزا نہ ہوں گے قرآن اہل بیت جزا نہ ہوگا اہل بیت قرآن جزا نہ ہوں گے حتی یہ بھی حوض کاؤسر پہنچیں گے وہ بھی حوض کاؤسر تم علم با کہ ہر بات نے برابر برابر رکھتے جلے گئے پیغمبر تو اب جب قرآن بے مثل ہے اس کا جواب کوئی نہیں تو جو اس کے برابر کا ہے اس کا بھی جواب جنہوں اس مل کے محل آئے تمام جنہوں انتقر مل جائیں اور اپنی قوت سرب کر دیں کہ آل رسول میں سے کسی ایک کا بھی جواب لیائیں تو ناممکن ہے جس طرح قرآن کا ہر سورہ لا جواب اُتھی طرح سے محلمت کی آل میں ہر بسی یہ رسول لا جواب کوئی تجاعت میں لا جواب کوئی حلم میں نا جواب کوئی سجادت میں لا جواب کوئی عبادت میں لا جواب بارا جو ہے وہ بے مثل و بے نظیر اگر قرآن کے چھوٹے بڑے ہر سورہ لا جواب تو محمد کی آل میں بھی ہر ذات لا جواب مگر پر کیا ہے کہ وہ کے ایک سو چودہ سورے قرآن یا تو میں لوں کہ اس کا مطلب پورا نہ ہوا جب تک ایک سو چودہ میں تخصیم نہ ہو اور میں کہوں گا کہ ان کی ذاتیں ایسی جامعے تھیں کہ جو مطالب ایک سو چودہ میں پورا ہوئے وہ چودہ میں پورا ہو دروا دیجئے محمد آل محمد تو در حقیقت یہ ہے قرآن عزیم اور یہ ہے محمد مصطفی کیا رکھی اس میں عورت سنا جاتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے حب ہمارے رسول نے فرمایا کہ کتاب اللہ وعیت رتی اہل بیت اور فرمائے آپ میں دو چیز تم میں چھوڑے جاتا ہوں ایک میری کتاب اللہ کتاب اور ایک میری عطرت کے جو اہل بیت یا رسول اللہ فصیح وہ شخص ہے پتاعت اسے کہتے ہیں کہ کوئی لذ محل سے زیادہ نہ استعمال کریں اور موقع سے کم بھی استعمال نہ کریں جس چیز جتنے الفاظ میں کے مطلب پورا ہو جائے اس سے زیادہ بنانے کو اتنا پہتے ہیں یعنی طول دے دینا ایسا جس سے سننے والا متنفر ہو جائے اور ایسے لذ کم استعمال کرنا کہ جس سے مطلب پورا نہ ہو اس کو اجاز کہتے ہیں تو مجلب یہ ہوا کہ یہاں کیا آپ نے اتنا کیوں کیا فرمایا ہوتا اتنی کہ میں تم میں دو چیز چھوڑے جاتا ہوں ایک خواہ کتاب اور ایک میری اترک یا یہ فرمایا ہوتا کہ ایک اللہ کتاب چھوڑتا ہوں اور ایک اپنے اہل بیت چھوڑتا ہوں یہ دو لذہیں آپ نے کیوں استعمال کی اترک اہل بیت میری اترک جو میرے اہل بیت تو شاید میرے رسول کا مقصد یہ ہو کہ جب زبان کے مرس اہل بیت ایک ہی لذہ کہی اہل بیت کی تو بیویاں بھی داخل ہیں لونڈیاں بھی داخل ہیں جتنے گھر میں سب داخل ہیں تو اگر میں بیت کہہ دیتا تو سب کو داخل کر دیا لیتا اس لیے میں نے حسرت ہی کہا تا کہ معلوم اہل بیت کیوں پر مراد ہیں لیکن یہاں پر فرما دیا پیغمبر نے کہ اہل بیت میری اترت اور میری اولاد یہ ہیں میرے اہل بیت تمہیں علوم ما کہ حدیث اپنے مقام پر حدیث بھی آئے اور تفسیر آئے تفسیر بھی ہے اترت اہل بیت میری اترت میرے اہل بیت ہیں اور یہ دونوں آپ پس جزابی نہ ہوں جب تک کہ حوض اکھ اثر پر میرے پاس محسن جائیں تو اگر اس وقت قرآن جنیا میں موجود ہے اور حدیث پیغمبر سچ ہے تو مانئے کہ حال میں بھی کوئی موجود ہے میں اللہ تفسقہ ہو جائے پیغمبر نے فرما کہ لنی پر فاصل وابی ورحم ذا حتی یا رسول اللہ حوض پہ کیا کام حوض اکسر پر قرآن کا کیا کام آپ کا مال اکسر آپ نے کوئی فرما یا کہ میں مال اکسر حلی صافی اور جتنے آل رسول ہیں سب صافی اکسر اور یہاں اس لئے کروں کہ جب کسی ذربار شاہی سے کچھ عطیہ ہوتا ہے تو ایک عطیہ کا مستحق لینے والا اور ایک عطیہ کا دینے والا اور ایک اس عطیہ کی مزہ کرنے والا ادھر علی نے جام کوثر دیا ادھر دوستوں نے ہاتھ چڑھ لی کہ جام کوثر لیا ادھر قرآن نے آواز سقاہم رب ہم سراب سہور سراب 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 آل آل ان کا رب انہ سراب 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 اس مقام کے تک ہو گیا کہ علی کو مولا کہا ولی کہا وشی کہا تک کچھ کہا اب رب بھی کہنے لگے پھلائیں گے علی اور کہہ جائے استقام رب انتمراض علی ابن نے بھی تعلی تو میں اس کروں گا کہ بے شک میں نے غلطی نہیں کی غلطی ہرگز نہیں کی میں نے علی کو رب کہا اور کہوں گا اگر قرآن نے کسی انسان کو رب کہا ہو نبی نے کسی انسان کو رب کہا ہو تو میں تو تابع انبیاء ہوں میں بھی علی کو کہ جو خیر البشر ہے اگر رب کہوں تو کیا برا ہے اگر آپ پوچھیں کہ کس نے کہا انسان کو رب تو میں سروں گا کہ سورہ یوسف دیکھ جس مقام پر زندان میں آپ کے سامنے تباق رو بھی پکانے والا اور بادشاہ کے ساتھی دونوں مجرم کی حیث سے داخل ہوئے بادشاہ پر زہر قرآن کا شبہ ہوا اوزن دونوں کو تحفیقات کے زمانے تک تحفیق نے بیٹ دیا تحفیق میں دونوں آئے دیکھا کہ صورت بچہ نوجوان بیٹ 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 تمام پائید گرگیرے میں اس کے جلبہ حسن سے پائید اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک اپنا خواب پیش کر رہا ہے اس مقام پر باجی روایت نے کہتی ہیں کہ خواب پیش کیا روڈی پکانے والے ساتھی نے بچہ بچہ کہتے ہیں نہیں فقط مزاق کیا یعنی خواب گرگی تے بہرحال جو کچھ بھی ہو جب سب پہنچ چکے اپنے خواب کی تعبیر تو یہ بھی دونوں بس روڈی پکانے والے نے کہا کہ یوسف میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ میرے سر کے اوپر خان روڈیوں کا اور اسے جانور کھا رہے ہیں اور ساقی نے کہ میں نے دیکھا کہ میری جرمی بے جرمی ثابت ہو گئی ہے اور میں اپنے عوضے پر بہار ہو گئی ہوں اور ساق بہت چاہ اچھرہ پڑھا رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جلزی کیا ہے تابی کہ کھانا مانا کھاتی رہے جب کھانے والے فراغ بیان کیجئے سرما ساقی سے سر پر کھانے روٹیوں جانور کھا رہے تیرہ بھی جانور کھائیں گے اور ساقی سے کہ تیرہ خواب بلکل سچا ہے تو بے جرم ثابت ہوگا اور اپنے عوضے پر بحال ہو جائے گا اپنے بادشاہ کو بلائے سراب بلائے گا یہ خواب سن کر ان دونوں نکاب ہیں آپ اور اس خواب سے خواب بڑھے ہوئے تیرہ دونوں حسنے کہ وہ خواب کی تعبیریں خوب دیتے ہیں آپ کو یہ نیوان کوئی سچا خواب کون ہے جھوٹا کون ہم نے تو گرل یہ جو میں کہا ہو گا یہ ہوا کہ چند دن کے بعد سوٹی پکانے والے نے پجم ثابت ہو سے سولی دی گئی اور یہ ساتھی آزاد کیا گیا اب اس مقام پر قرآن کو دیکھ کہ جب ساتھی کو حکم آزادی آیا اور چھوٹ کر قید خانے سے نکلنے لگا سنار یوسف نے کہ اذکرنی اندہ رب اپنے رب سے میرا تذکرہ کر دینا کہ بے جرم قائد اب فرمائیے تمام مفسرین بتائیں کہ یوسف نے رب کسے کہا تھا سب کہیں گے بادشاہ مصد رب کہا اذکرنی اندہ رب اپنے رب سے اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دی تم معلوم با کہ یوسف اگر کافر بادشاہ کو رب رہ سکتے ہیں تو میں بادشاہ دین و دنیا کو کیوں نہیں رب رہ 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 اور آگے پڑھ یہ اچھ چورہ یوسف میں تذکرہ خلال کے عالم فرماتا ہے یوسف نے یہ کہا تھا کہ اذکرنی اندہ رب اپنے رب سے میرا تذکرہ کر دینا اور اللہ فرماتا ہے شیطان نے ساقی کو بھلا دیا کہ وہ اپنے رب سے تذکرہ یوسف کرتا تو خدا نے بھی بادشاہ کو رب کہہ دیا تم معلوم کہ جب خدا بھی کہے رب اور جناب یوسف بھی کہے بادشاہ کو رب تو میں اپنے بادشاہ کیوں رب کہ ستاہ ہم رب ہم شراب ان تہور ہمارا ساتھی علی ابن ابی طالب وہ ہمیں شراب ان تہور بلائے گا تو اسر کے میدان اور اسی لیے تو آپ کہا کہتے ہیں دنیا کی زبان پر آتتا آئے کہ اللہ کون ہے رب ال عرب رب کی جمع عرب یعنی تمام ربوں کا رب تو جتنے مجازی رب ہے رب کہتے ہیں پالنے والے کو تو ہمارا باپ بھی ہمارا رب ہے جس نے ہمارے گوزیوں میں کھلایا دودھ پلایا وہ بھی ہماری مرقی اور ہماری رب ہے اسی لیے اللہ کو رب الار باپ کہتے ہیں کہ جتنے مجازی رب ہیں ان سب رب اللہ امام اثر کے نور سے تمام دنیا روشن ہو جائے گی تو کوئی غلطی کی بات تو بہرحال کوثر کے اوپر مجمع تشن کامان محبت کا اور میں اس مقام پر نہیں کہنا چاہتا ساید کسی کو ناغوار نہ ہو کہ کچھ لوگ کوثر سے ہٹائے بھی جائیں آئیں گے اور ہٹائے جائیں بہرحال ہو یا نہ ہو کہیں مجھے اس کا پتہ نہیں لیکن انشاءاللہ ہم نہیں ہٹائے جائیں ہم نہیں ہٹائے جائیں گے اور اسی لئے تو ہم نے ہر بات میں یا علی یا علی کہنے کے عادت ڈال سبو ہوا علی کو سلام رات ہوئے علی کو سلام کوئی میں بھی آپ کو پکای جائے رہے اور کسے مانگے تھے مجھے 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 یہ منزل ہے کوثر کی اللہ کے عالم نے اشتاء فرما کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو کوثر عطا کیا پیغمبر نے فرمایا کہ میرا مال ہے کوثر لیکن فلانے والے یا علی تم اور میں جانتا ہوں کھڑی ابن عری طالب جب فلانے کے لئے آئیں گے تو شاید ہم لوگ کا فریضہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کریں کہ مولا سب سے پہلے کربلا والوں حقیقت یہ ہے کہ ان سے زیادہ کوئی دنیا میں مستحق نہ کسی نے اتنی سفت پیاس نہیں برسا آپ سنتے سورہ دہ جس واقعی میں اترا ہے تو اہل بیت کی اترال تذکرہ آئے کہ کھانا نہیں کھایا لیکن پانی سے افتار کر لیا اور میں جانتا ہوں کہ رات بر میں جس ضرورت پڑی ہوگی پانی نوشیا ہوگا کیونکہ صبح صادق کے پہلے تک ہر صبح سورہ پانی پانی پینے جتنا چاہ پانی پی مگر یہ اکرملا والے وہ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا اور شکوہ اتش بھی نہیں سوائے چند ذاتوں کے جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے ابھی کر دوں گا اور آپ کسی کے لئے نہیں بتا سکتے بتائیے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ہم پیاسے ہیں ایک کی زبان سے کسی تاریخ اور حدیث نے نہیں کا بنی آجم میں سے کسی نے کہا کہ ہم پیاسے ہیں جن جن نے کہا ایک تذکرہ کروں ہمیں جناب جائنب نے کہا کہ میں پیاسی ہوں جناب ام کلسوم نے کہا جناب لیلہ نے کہا عورتوں میں سے اہل حرم میں سے کسی نے تشنگی کر کوئی تذکرہ کیا کہیں کوئی جناب جائنب صلی اللہ علیہ کی روایت ہے کہ میں اپنے بھائی کی خیمے میں تھی کہ مرتبہ سکینہ نے آکر دامن پکڑا اور کہا پیاس بہت معلوم ہوتی میں نے کہا بی بی چلو چل کر دیکھیں کسی خیمے میں شاد پانی فرماتی ہے جس خیمے سے نکلتی بچے میرے اگر جناب علی اکبر کو دیکھ لیا تو بچوں نے شکایت کر دی کہ بھائی ابباس کو دیکھ لیا شکایت کر دی ابباس کو میدان کی رضا ہی ملی تھی اس تمام لسکر ختم ہونے کے بعد صرف جناب علی اکبر و جناب اکبر رہے جناب اکبر آئے مولا مجھے بھی اجازت دی فرما کہ ابباس تم تمہیں لسکر کیا لمدار کہ بھائی اب لسکر نراج اس کا میں لمدار اب جہاں لسکر ہے میں لمدار ہی کر لوں گا مگر جناب اکبر اکبر جاتے مرنے تو پہلے جہاں بچوں کے لیے پانی کیسے خوشش کرو آئے جناب ابباس اور کار پسر ساتھ یہ نہر پرات کروٹیں لے رہی اگر تھوڑا پانی دے دے گا تو نہر کم نہ ہو جائے گی حسین کے بچے پیاس سے دلب رہے شبر نے آواز دی بتا دے حسین یہ اتنا بیعت نہ کریں گے خطرہ نہ ملے گا بس معلوم ہوتا ہے یہ آواز خیموں بچے نہ سننی کہ ہمیں ایک قطرہ نہ ملے گا خیمہ سے آواز آئی کہ ہمیں پیاس نے مات چاہ بھر یہ سننا صناعب عباس کو بہانہ ملیا کہ مولا لنے کی اجازت نہ دیجئے اتنی تو اجازت دیجئے کہ سراد سے پانی لیا ہو امام حسین نے سر لک نہیں لے پڑھ ہم اور حسین جانتے کہ میرا بھائی اب زندہ نہ پڑھ آگے آگے عباس تیچھے تیچھے حسین بہرحال جناب عباس نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد تمام عمل لسکر کو مار کے اٹھا دیا اور گولہ پرات میں ڈال دیا پرات میں گولہ ڈالنے کے بعد باگ ڈھیلی کر دی پانی پی لے لیکن روایت میں گولے نے مو اٹھا لی اب جناب عباس نے پانی لیا پانی لیا اور بعد روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا گولے جی تو پی میں بھی پی سا اس کے بعد بھی گولے نہ پیا جناب عباس نے پانی ٹھینک دیا لگل آئے پی آس باہ رب آب لشکر جمع ہوا آپ کے بوٹ کے پر مش بھی ہے علم بھی ہے ہاتھ میں دلوار بھی ہے لگ لہے ایک سف نے کمی گاش حملہ کیا دہنہ بازو خطا ہو اب آپ نے بائیں ہاتھ میں لم سمال بائیں ہاتھ جانے کے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں میں بائیں ہاتھ چاپ دین کی حفاظت کروں گا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھے لوگ جو حسین کی فقط سرمہ سرمی لگ رہے بلکہ رجل زناد اب بات کی بتاتی ہے کہ اگر تم نے میرا دہنہ ہاتھ کٹا کار دیا فقط و آمی اندینی میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دین کی حمایت کروں گا معلوم واقع دین کی حمایت کر رہے تھے یہ ہے جناب عباس جس وقت کی تحریف کی گئی ہے سمجھی ہوئی بصیرت پرکھی ہوئی بصیرت اب جناب عباس نے بائیں آج جیاز شروع کیا تلوار پھڑی اور وہ ہاتھ بھی خطا ہوا اب آپ نے تسمہ مسکر داتوں سے زبال لیا گولے کو اے پر اے پر سر خیمے پہنچا اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہاتھ کچھنے کے بعد بھی کسی طرح سے عباس نہ رکھتے لیکن کیا کریں کہ ایک تیر مشکر پھڑ گئے پانی جو دات دل ٹھوٹا گھوڑے کو روپ پھڑے ہو گئے اے شخص سامنے آیا گز لیے انہیں اور کہا عباس کیا میرا مقابلہ کرو گئے کہا ملون اس وقت آیا جب میرے ہاتھ کٹ چکے اس ملون نے رحم نہ کیا اور گرز آہ نہیں سر اب پھر مہ انہ عباس کے خود پھڑتا ہوں گھوڑے سے دمین پہ تشریب لائے آواز بھی کہ یافی عجب کا سار اے بھائی اپنے بھائی یہ خبر لیجئے اس مقام پر ابن عربی اپنے مفتل میں لگتا ہے کہ جب حسین نے اپنے بھائی کی آواز سنی تو گھوڑے کی بھائی دھیلی کرتی سر پر گھوڑا چھول دیا کوئش امام حسین کی ہے کہ میں جل سے جل عباس پہ پہنچ جاؤں ایک مرتبہ چلتے جل سے گھوڑا رکھا فرمایا آپ نے کہ میں نے بفادار پلت میں جانتا کہ تو بھوک بھی ہے پیاس بھی لیکن یہ میری آخر خدمت ہیں جسے میں بھائی پہنچا دے وہ لکھا ہے کہ بھولے نے سر سے اشارہ کیا حسین نے دے کہ عباس کتاب بہار سوال رہے ادازت کیے سے جگایا اثر نہ کہ بھائی اثر دنیا کہ میرا بھائی ختم ہو دیا اور بس کے آج رہے رہے مطلبہ داران حسین مقام کے ان پر ایک واقعہ اثر کر کہ اپنے کلام مختم کرنا چاہتا ہوں مسئول ہے واقعات لکھنے میں کہ ایران میں کوئی ذاکر تھے جن کو آل عباس اتنا پسند تھا کہ وہ ہر مجلس میں آل جناب عباس پسند ایک جناب عباس کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میرا حال نہیں پسند اس نے اسی مولا میں تو آپ کے حال کے سوا کسی کے حال پسند جب پسند ہوں آپ ہی کا حال پسند تو عباس نے فرمایا کہ ہاں تو سب حال تو میرا پسند ہے میری ایک مسئیبت نہیں پسند اس نے کہ مولا وہ کیا مسئیبت ہے مولا وہ کیا مسئیبت آئے فرما کہ دی حسین ہی لسکر کا جو بہادر گرا اس کے ہاتھ تو موجود تھے تو ہاتھ تو بھی سہارت گرا اور میں بگر گرا ہوں تو میرے ہاتھ پسند ہے اور میرا کوئی سہارا نہ تھا کہ میں جمیل پر ہاتھ دیکھ جمیل جو پسند کہا یہ میری سہارا